اللہ ہی مبرکاتہو دوستو آج وائرل نیوز کی پوری ٹیم جو ہے ہندوستان کے ایک بڑے مشہور شہر گجرات کے صورت میں ہیں اور میرے ساتھ ہے آج جنید بھائی وورا والا اور حمزہ بھائی زری والا آج خاص طور سے ان دونوں سے ایک ہم اہم انٹرویو لینے آئے ہیں اور وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج کا جو معاملہ ہوتا ہے حج ایک بڑی عبادت ہے اور جس کے لئے کافی لوگ پریشان رہتے ہیں اللہ جس کو قبول کر لیتا ہے فورا بلا لیتا ہے اور یہ بھی بات کہہ دوں کہ حج جو ہے جب تک کہ اللہ نہ دولائے جب تک کہ معاملہ تیم نہیں ہوتا لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں یا پوری دنیا میں حج کے تعلق سے جو فارمس بھرے جاتے ہیں جو افتدائی تیاریہ کی جاتی ہے اس میں ایک بہت بڑا رول اہم رول ہوتا ہے حج کے فارم کو صحیح انداز میں بھرنے کا فل کرنے کا جو بہت بڑا کام ہے اور تقریباً نائنٹی فائی پرسن ہمارے لوگ جو ہے وہ حج کا فارم صحیح انداز میں بھر نہیں پاتے ہیں اس اعتبار سے یہ بہت بڑی سیوہ ہے اور مجھے خوشیت بات کی کہ آج میرے ساتھ میں حمزہ بھائی زری والا جو تقریباً پندرہ بیس سالوں سے حج کے اس فارم کی سیوہ کو خدمت انجام دے رہے ہیں اور ان کے والدے محترم حاجی نمی بھائی زری والا انہوں نے بھی تقریباً پیتیس سال تک کے اس خدمت کو انجام دیا ہے آج حمزہ بھائی زری والا ہمارے ساتھ موجود ہے جنت بھائی وورا والا ہمارے ساتھ موجود ہے حمزہ بھائی جو یہ سیوہ کا کام کرتے ہیں وہ اسی مارکن میں نیچے کرتے تھے لیکن الحمدللہ اس سال جنت بھائی نے کہا کہ حمزہ بھائی آپ ہمارے آفس میں بیٹھ کر اس کام کو کیجئے تو ہم جاننا چاہیں گے اور ناظرین تک کے پوری دنیا وارد لیوز لائیوں کو دیکھتی ہے ہم ناظرین تک کے اس بات کو پہنچانا چاہے گے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے اور ایک ثواب کی نیست سے ہم یہ کام کر رہے ہیں میں سوال کروں گا حمزہ بھائی زری والا سے کہ حمزہ بھائی آپ تقریباً کتنے سالوں سے یہ کام کرنے ہیں پندرہ سے بیس سال تک یہ سیوہ دے رہا ہوں پندرہ سے بیس سالوں کے ہمارے والد صاحب پہنٹیس سال سے یہ سیوہ دیتے تھے ہج کمیٹی کو گجرات ہم کم بھی ہج کمیٹی کو اور انہوں نے جب صورت میں کوئی فارم نہیں بھرتا تھا تب اس وقت وہ فارم بھرتے تھے اور سب لوگوں کا رہنمائی کرتے تھے اور ان کا کام کرتے تھے تو بہت خوص ہوتے تھے اور جو ان کے پاس آتا تھا کہ میرا فارم بھرتا کئی لوگ آتے تھے کہ آپ نے تو بولے آپ تو میرے لیے بولے اپنے فرشتے ثابت ہو گئے تو ایسے بھی الفاظ ان کے لیے استعمال لوگ ان کو دعائیاں کلمات کہتے تھے تو والی صاحب نے بھی بہت خدمت انجام کی اور گورنمنٹ آف گجرات کمیٹی کے وہ میمبر تھے لگ بھر پینتیس سال میمبر رہے اور سب کام مطلب میں اور سی سبی لیلہ کرتے تھے کوئی کسی سے پیسا نہیں لیتے اور میں بھی یہ کام کرتا ہوں کسی سب کچھ پیسا نہیں دے ایسے ہی بھر دیتا ہوں مطلب میں سی سبی لیلہ بھرتے تھا ہوں بس یہی میرا کام ہے اور ابھی چار پانچ روز باقی رہے گئے تو جتنا مطلب میں ہو سکے اتنا پورا پورا کر رہا ہوں اس کی کوشش کر رہا ہوں جتنے زیادہ سے زیادہ حجہ جے کلام وہاں پہ جاوئے اور کام پورا ہوئے مطلب یہ فرسٹ سٹیپ ہے یہ جو سٹیپ ہے ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ یہ ہاں جی کا فرسٹ سٹیپ ہے پہلی سیڑھی ہے پہلا پگت ہی ہے اس کے اندر آدمی جائے گا تو سب اس کی دعایں لے گا اور وہاں بولے خوابہ سرک پہ پہنچے گا اور جب اس کی نگاہ کرے گا کہ یہ بھائی نے میرا فرم بھرا تھا تو بولے اس کی نگاہ کرے گا کہ جب وہ اپنے یاد آ جائیں گے تو اپنے لیے دعا کا کام ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا ابھی تک کتنے فرم آئے ہیں ابھی تک تو میں نے ہر سال میں دو سو تین سو فرم بھرتا ہوں لیکن ہمارے والد صاحب چار سو فرم ہر سال بھرتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے اللہ کامیاب کرے جنت بھائی آپ نے یہ خدمت انجام دی ہے حمزہ بھائی سے کرا کے آپ یہاں پر بیٹھ کر فرم بھئیے تو آپ کے ذہن میں کیا ہے اس طرح سے میرے ذہن میں الحمدللہ لاشت ویلہ یہ جو حمزہ بھائی فرم بھرتے تھے تو مجھے ایسا ایسا ہوا گیا کوئی دکان میں بیٹھتے تھے فرم بھرتے تھے تو میرے پارٹن نے جو جے کے بھائی اگرہ وال ہے انہوں نے مجھے کہا جنت پر آپ نے کیوں نہ کری یہ بات کہ اپنا یہ میرا ٹیبل ہے جو جس پر جے کے بھائی اگرہ وال بیٹھتے ہیں خود وہ ٹیبل یہاں پہ جب تک فرم حج کے بھرے جاتے وہ ٹیبل پہ اپنے حمدہ بھائی بیٹھے اور کنٹینو جب تک آپ کے فرم بھرے جاتے ہیں حج کے وہ یہ بیٹھ کے یہاں پہ بھرے اور جو حاجی لوگ فرم بھرنے آتے ہیں ان کو چاہی بھی اپنے طرح سے پیلائی جائے یہ صحیح معنی میں دیکھنے آرہے ہیں تو اس کا حق دار جو ہے نہیں ہے مجھے سرا دینے والا جی کے بھائی اگرہ وال ہے تو مجھے یہ بات کی بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کیا ہے دوسری بات بھی مجھے کہیے کہ جنرد بھائی آپ نے جب تک ساتھ میں ہیں نہیں بھی رہے تو یہ سیٹ جب تک حمجہ بھائی ہے تب تک یہ سیٹ حمجہ بھائی کی رہے گی جب جب یہ فرم نکلے گا تب تب حمجہ بھائی انشاءاللہ فرم بھریں گے اور حمجہ بھائی کو میں دیکھ رہا ہوں کنٹینو صبح میں دس بجے دے لے کے ایک بجے نماز تک وہ ادھر ہی رہتے ہیں فرم بڑھتے ہیں اور فرم بڑھنا اتنا مشکل کام ہے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو پڑھے ہوئے کچھ تھوڑا وہ وہ بھی نہیں بھرکاتے ہیں تو جو دوسرے لوگ آتے ہیں جو کچھ بھی پڑھے نہیں ہیں وہ کیسے بھریں گے وہ اور فرم میں تھوڑی سی بھی گلتی ہو گئی فرم کینسل ہو سکتا ہے تو یہ صرف جو کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس کا بدلہ ہم کو اللہ تعالیٰ دے گا یہی سب سے بڑا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کوئی حجی کی دعا نکل جائے یہی سب سے بڑا دعا ہی کرتے ہیں کہ کوئی حجی جا کے وہاں پہ مکہ مدینہ میں دعا کر لیں ہم لوگوں کے لئے اور جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ دعا لگ جائیں کسی کی دوستو ابھی آپ نے حمزہ بھائی کو اور جنید بھائی کو سنا یقیناً حج کا فارم برنا ایک بڑا کام ہوتا ہے بس ہم دعایں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے محنت کو قبول فرمائیں اور حاجیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دو چار دن جتنے باقی ہے فوراں آپ آ کر اپنی کاروائی مکمل کر لیں اللہ رب العزت ان حضرات کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائیں موسیقی 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 موسیقی